اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تنویر احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پی چینل تنویر احمد اوفیشل اور میں اس وقت موجود ہوں سیالکوڈ کے علاقہ ہیڈ مرالا کلوہ روڈ پر ناظرین میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ روڈ کی حالت جو ہے یہ تقریباً کافی عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے مرالا روڈ جو سیالکوڈ کو لنک کرتا ہے اس کی اسی فیصد حالت بہترین ہے لیکن اس کے باوجود اس کو تمیر کرنا شروع کر دیا گیا ہے لیکن اس روڈ کی حالت آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس روڈ کی سو میں سو فیصد جو ہے نا وہ روڈ کی حالت بلکل ہترناک ہو چکی ہے ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ کے بھی چانس بار چکے ہیں ادھر حالانکہ ایمجنسی میں کسی مریض کو لے کر جانا پڑے تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے تو اسی صورت میں اگر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو ٹرانسپورٹ والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اتنے ہماری انکمیگ نہیں مہانہ کی جتنے ہمارے مہانہ اس پہ سپیر پارڈ کے اہراجات آجاتے ہیں تو ہماری اپیر ہے ڈی سیو سیالکوڈ سے بالا حکام سے کہ خدا کے لیے اس پر نظر ڈالیں یہاں سے گزرنے والے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ میکمہ ہائیوئے جو ان سے بھی میری درخواستہ اپیل ہے کہ خدا رہا اس پہ غور دیکھیں اس پہ نظر ڈالیں صبح کے ٹائم جب سٹوڈنٹ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں گاڑیوں پایاں موٹسیکل بھی گزرنا بھی آپ ناظرین کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ موٹسیکل جو روڈ کو چھوڑ کر اس طرف سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اتنے بڑے خطرناک کھڑے ہیں ایکسیڈنٹ کے بھی کافی ادھر چانس بڑھ گئے ہیں گر کر کپڑے حراب ہونے اور اس لیے نماز کے لیے بھی جانا نمازین کے لیے بھی یہاں پہ گزر کے جانا کپڑے حراب ہو جاتے ہیں اس لیے والا حکام ہائیوئے ڈی سی سیالکورٹ سے ہماری اپیل ہے کہ خدا رہا کلوال ہیڈمرا روڈ پر نظر ڈالی جائے ڈی